بھارت اور انگلینڈ کے بیچ میں سیمی فائنل کا پہلا مقابلہ کل ہوگا آپ سبی کو بتا دے کہ اس سے پہلے میدان کے اوپر آج جم کر کے بادل بڑھ سے ہیں پچھ پوری طریقے سے گلے ہو چکی ہے اور اسی کے چلتے ہوئے آپ سبی کو بتا دے کہ اگر یہ میچ نہیں ہوا تو بھارتیہ ٹیم بنا سیمی فائنل کے لیے ہی فائنل کے لیے دعوت دار بنتی بھی نظر آئے گی کیونکہ اس کے لیے کوئی بھی ریزارو ڈے نہیں رکھا گیا ہے اور بھارتیہ ٹیم پوائنٹس ٹیبل کے اوپر سب سے نمبر ون پر بنی ہوئی ہے جو حال ہی میں کالیفائر مقابلے ہوئے تھے لیکن اس میچ کے لیے آخرکار چار گھنٹے کا سمیہ بھی رکھا گیا ہے کہ اگر بارش آتی ہے تو چار گھنٹے تک انتظار کیا جائے گا اور اگر چار گھنٹے دیگی تک بھی میچ شروع نہیں ہوتا تو نتیجہ آپ سبی کے سامنے ہوگا تو حال فلال اس کو لے کر گیا ابھی کیا کچھ اپ ڈیٹ بنی ہوئی ہے دکھاتے ہیں ہماری یہ ریپورٹ میں ٹی 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 ورلڈ کپ کا دوسرا سیمی فائنل بھارت اور انگلینڈ کے بیچ گیانہ میں 27 جون کو کھیلا جانا ہے میچ میں ایک دن باقی ہے لیکن گیانہ میں بھاری بارش ہو رہی ہے اس سے میچ پورا کھیلے جانے پر سندھے کھڑا ہو گیا وہیں گراؤنڈ ریپورٹ کے مطابق میچ کے دوران بارش کی 70% اور طوفان کی 88% سمبھاؤنے جتائی جا رہی ہے آئی سی سی نے بارش ہونے پر میچ ختم ہونے کے ٹائم کے بعد سے 200 منٹ یعنی 4 گھنٹے کا تریک سمیں رکھا ہے اس کے بعد بھی موسم اور پچھ کھیلنے کے لیے انکول نہیں ہوئی تو میچ رد کر سکتے ہیں سیمی فائنل کے لیے کوئی ریزاریوڈے نہیں رکھا گیا ایسی ستیتی میں میچ رد ہونے پر سپر ایڈ میں گراؤنڈ ایک کا ٹیبل ٹاپ پر بھارت فائنل میں پہنچ جائے گا بھارت نے سپر آرکھ کے ساتھ پوائنچ ٹیبل میں ٹاپ پر ہے میچ رد ہونے پر فائنل میں بھارت کا سامنا افغانستان اور ساؤت افریقہ کے بیچ ہونے والے سیمی فائنل ون میں جیتنے والی ٹیم سے ہوگا فلال دیش و دنیا کی تمام بڑی قبر ہوگے لیتا ہی بنے رہی ہمارے ساتھ نمشکار